اسلام علیکم میری ورد اس دانش ابتخار اگین آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ماربل افیکٹ کے سکھاؤں گا کس طریقے سے جو ہے فونڈنٹ میں ماربل افیکٹ دینا ہے بہت ہی سمپل ہے فونڈنٹ آپ اپنی حساب سے لے لیجئے وائٹ فونڈنٹ ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی کلر میں اور پھر اس طریقے سے آپ ٹو ٹون میں بنا لیں یا تری ٹون میں بنا لیں دیکھیں آپ ایک میرے پاس تھوڑا سا لائٹ برائٹ گرین ہے اور ایک تھوڑا سا ڈارک اس کو جو ہے پ پتلی پتلی سے سٹیپس بنا کے اس میں جو ہے آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے میں اس طرح سے لگا دیں اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پھر ہم نے ٹیبل پہ اچھے سے رول آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح یعنی کہ اس کو جو ہے ہم نے ایک ایک سرٹن پیٹرن میں لے کے چلنا ہے اگر ہم اس کو کسی بھی طریقے سے فولڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر جو ہے ماربل افیکٹ خراب ہو جائے گا دیکھیں میں جو فولڈ کر رہا ہوں اور رول کر رہا ہوں تو یہ ایک کے اوپر رول کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں آگے پیچھے اس کو نہیں کر رہا برنہ اس کا جو لائننگ ہے یہ ساری میچ ہو جائے گی اور مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو دو ٹائپ کا بنا کے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے رول آؤٹ کریں گے رولنگ پنس سے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے اس کو رول آؤٹ کریں ٹیبل پہ تھوڑی سی شورٹننگ لگا لیں کونٹ فلار سے بہتر شورٹننگ رہتا ہے تاکہ جو ہے آپ کی فونڈنٹ زیادہ ڈرائے نہ ہو اب یہ کرنے کے بعد آپ اس کے پیک سائٹ میں دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کس طرح کا فیکٹ آیا اگر پیک سائٹ والا پسند آ رہا ہے تو پیک سائٹ والا لے لیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا فرنٹ والا زیادہ بہتر تھا تو اس میں جو ہے ہم اس کو پلٹ دیں گے واپس اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت ڈیزائن ہونا ہے تو اس طریقے سے یہ گناچ کی ویڈیو کس طرح سے پلاسٹر کرتے ہیں میری ویڈیو موجود ہے ابھی دو تین ویڈیو پہلے میں نے بنائی ہے تو وہ میں لنک ڈال دوں گا وہ ضرور دیکھئے گا میں نے کہا ویڈیو لمبی کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کو نہیں دکھایا اس ویڈیو میں اب یہاں پر دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں کس طریقے سے سٹریچ کر رہا ہوں فونڈنٹ آپ کا سٹریچی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جو رول آؤٹ کرتے ہیں کیک کے اوپر فونڈنٹ جو کور اور گیا جاتا ہے وہ تقریباً جو ہے فونڈنٹ تھوڑا سٹریچی ہونا چاہیے اور سوفٹ ہونا چاہیے اتنا سوفٹ بھی نہ ہو کہ وہ بلکل رکے ہی نہیں ٹھہرے ہی نہیں تو ایک سیکرٹ یہ میں بتاؤں کہ ہم جو ہیں کہ بیکریز وغیرہ میں کی کو فونڈنٹ کو جو ہے بیسکلی دو تین کمپنیز کا جو ہے مکس کر کے یا تو کبھی اپنا بنا کے مکس کرا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے حساب سے اس کی جو ہے ایک کسسٹینسی اس کی سٹریچ کتنا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں د کیونکہ ٹاپرز میں جو ہے زیادہ سوفٹ فونڈنٹ نہیں چلتا اب یہاں پہ ایک سمودر لیلیں اب یہ شیٹ آتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر گھر میں کوئی بھی پلاسٹک کی فائل ہو تھوڑی سی ہارڈ زیادہ بھی ہارڈ نہ ہو اس سے جو ہے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لیفٹ آور جو تھا اس کو میں نے کیا کیا اس کو تھوڑا سا جہاں تک میں اس کو آہ مطلب رول کرنے کے لیے مکس کر سکتا تھا مکس کیا میں نے کہا زیادہ مکس کروں گا تو پھر اس کے جو ہے بلکل ہ کلر بلینڈ ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو پتلے پتلے سٹریپز بنا کے دو اور پھر اس کو جو ہے آپ ایک طرف سے انورٹ کریں اور یہ ٹویسٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ اس طرح سے ڈیزائن آ جائے گا ٹھیک ہے تو اور یہ جو ہے آپ اس میں پانی لگا کے یا پھر ٹائلوس اور پانی لگائیں گے بنائیں گے تو پھر اس میں جو ہے ایک گم کا افیکٹ آتا ہے کچھ لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ سر ٹوپرز وغیرہ لگانے کے لیے کیا یوز کی جاتا ہے تو گم یوز کی جاتی ہے ٹائلوس پورٹر سے یا سی ایم سی سے یہ آئیسو مالٹ سیل ہے یہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی ہے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے اور کافی اچھی ٹپس ہیں اگر نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لیجئے گا لنک دال دوں گا میں ڈسکرپشن میں اس سے آپ بہت ساری چیزیں اور بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نون ایڈبل بھی ہے اور ایڈبل بالس لگا رہ ہوں میں اور اس طرح سے آپ اس میں گولڈن ہی اچھا لگے گا دیکھیں گولڈن بال لگائیں آپ اس سے اچھا اور میں یہ اور ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے جو ہے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوا دیجئے گا لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں لازمی شیئر کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہی جو ہے آپ کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا کیونکہ اب یہی بات ہے کہ میں اگر شیئر نہیں کروں یہ چیزیں ٹیپس تو پھر آپ لوگ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے تو اسی طرح جو ہے آپ لوگ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اب یہاں پہ میں نے ایڈبل گولڈ رسٹ جو ہے وہ میں آئل میں مکس کیا ہے بلکل ہلکا سوئل اور اس کو جو ہے جہاں جہاں مارویلنگ افیکٹ آیا ہے وہاں پہ جو ہے اس کے آوٹ لائن بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کا بڑا خوبصورت سا ایک افیکٹ آیا اور مطلب میرے حساب سے تو آپ کو سمجھ میں آری ہوگی میں کس طریقے سے کر رہا ہوں اس کو بہت ہی ایزی ہے زیادہ تھک رکھیں گے تو پھر جو ہے آپ کوسٹ افیکٹیو بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ بس لائن آجا ہے اور زیادہ گولڈ رسٹ نہ جائے آپ کو ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ نے کنسسٹنسی اپنی بنانی پڑتی ہے امید ہے یہ کہ ایک پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ضرور اس کو لائک کر کے کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا اپنا بہتا خیال رکھئے گا اور پلیس سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ